گوگل یوٹیوب اور اس کے علاوہ نیوز چینل پر چلنے بڑی ایک خبر کہ اب یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی ارننگ ہوگی السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اب یوٹیوب جوین وہ دس پرسنٹ جوین اپنے ویورز کو دے گا یعنی جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے یوٹیوب کی ان کو جوین وہ دس پرسنٹ دیا جائے گا اب اس بات میں کتنی چاہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو گھوٹ سے دیکھنا ہے اور اس بات کو پورا سمجھ لینا ہے اصل میں یوٹیوب جوین وہ اپنے کریٹر کو کس طرح سے بھی کرتا ہے یوٹیوب کا طریقہ کار جوین اس میں تقریباً 55% جوین وہ کریٹر کو دیا جاتا ہے اور 45% جوین وہ یوٹیوب خود رکھتا ہے یعنی اگر آپ 100 رویہ آمد کرتے ہیں تو 100 میں سے 55 جوین وہ کریٹر کو دے دیے جائیں گے اور 43 رویہ جو ہوں گے وہ یوٹیوب خود رکھ لے گا اس سے پہلے یہ طریقہ کار تھا لیکن جو ابھی نیوز چال رہی ہے اس نیوز کے مطابق کیا ہوگا اس نیوز کے مطابق جوین 45% ہی کریٹر کو دیا جائے گا اور یوٹیوب بھی 45% رکھے گا اور جو 10% ہوگا وہ دیا جائے گا کہ اس کو جو ویڈیوز دیکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اگر 10% جوین وہ ویڈیوز دیکھنے والے کو دے دیا جائے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جوین دن میں 12 گھر ڈے یوٹیوب پہ رہتا ہے ہزار سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھ لیتا ہے اور اس میں کافی سارے ایڈ چلتے ہیں ان ایڈ کو دیکھ لیتا ہے اس سے اس کو اچھی خاصی ارننگ ہو سکتی ہے اور یہ والی اپنینٹ جوینہ یہ کہاں سے چلنا شروعی تھی ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے لیبر لا اڈوائزر اس نے شارڈ ویڈیو بنائی اور شارڈ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے جوینہ اس کو شیئر کر دیا اپنے یوٹیوب چینل پہ اور یہ کافی ساری جوینہ وہ رہو نے دیکھی اس کے بعد کیا ہوا کہ گوگل پہ بھی یہ نیوز آنا شروع ہوگی اور مختلف چینل نے بھی یہ نیوز چلا دی اور یہ نیوز جوینہ یکم اپریل کو جوینہ وہ شائع کی دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یکم اپریل کو جوینہ وہ اپریل فول ڈیج بنائی جاتا ہے اور یہ جوٹ کو جوینہ وہ پھلایا جاتا ہے کوشش یہ کریں کہ جو فیک نیوز ہیں ان سے بچیں اور اپنی سچی خبر جوینہ اسی کو جوینہ وہ شیئر کیا جائے جوٹ سے بچا جائے کیونکہ جوٹ بولنا جوینہ ایک گناہ کا عمل ہے کہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جوٹ نہیں بول سکتا اس لیے جوینہ ہمیں جوٹ نہیں بولنا چاہیے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور سچی خبر کو ہی آگے شیئر کرنا چاہیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ